دریائے جیلم کو عبور کرتے ہوئے تین افراد پانی میں ڈھوپ گے جس کے نتیجہ میں ایک شخص محمد عاصف والد محمد تھا عمر 38 سال سکنا زفربال ڈھوپ کر جاں بھاک ہو گیا جبکہ دو افراد کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا اتنا ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل یاسر ریاض اور پولیس کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گی اور امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا یہ واقعہ لیڈی کے واقعے قریب دریائے جیلم عبور کرتے ہوئے پیش آیا آخر اطلاعات کے انتابق دریائے میں ڈوبنے والے محمد عاصف کی تلاش جاری ہے موسمی گرمہ کا آغاز ہوتی ہی دریائے اور نہروں پر نہانے والوں کی تعداد میں ہترناک خط تک اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر سال دریائے چناب اور نہر اپر جھیلم اور دیگر نہروں پر نہاتے ہوئے متعدد افراد ڈوب کر زنگی کی بازی ہار جاتے ہیں رپورٹ آکاش نیازی